دوستان امید ہے کہ کچھ ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کچھ دنوں سے جو لاکس اور ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے اس کے لئے معذرت کیونکہ ہمارے جو تحصیل ایڈیسٹک ہیں پورا وہ پانی میں ٹوپ چکا ہے الحمدللہ جو ہی کارنگ باند ہے وہ اپنے پر مضبوط ہے اس پر کام کر رہے تھے جو سشتہ پانچ دنوں سے اس پر کام چل رہا تھا اس وجہ سے ویڈیوز بنانے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا کام بہت زیادہ تھا آئیں آپ کو کچھ آج یہ جو سیلاپ کی جلگیں وہ آپ کو دکھلاتے ہیں اور کچھ دوستوں سے ویڈیوز لیتے ہیں اس سیلاپ پر موسیقی 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 گلشیر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے گزشتہ چھ سات دنوں سے یہ بھی مسلسل ہمارے ساتھ کام کروارہا تھا اور اپنے گاؤں و اپنے علاقے کو محفوظ کروانے میں گلشیر بھائی کا بڑا کردار ہے آئیے ان سے جانتے ہیں سلاب کے بارے میں جی گلشیر بھائی آپ کا کیا کہنا ہے سلاب کے بارے میں جی بہت مشکل گھڑی تھی اور جو پانی کا جو راستہ تھا مکمل سائیڈ اسے بند تھا اس لیے جو ہمارے رنگ بند ہے اسے بہت نوردار گہرائی پانی کا دباؤ دار چڑھائی دباؤ تھا اس کا اسے باوجود ہم نے چار پانچ دن رات ایک کر کے محنت کر کے جو ہے نا اس کو روکا اور اس کو راستہ دیا دوسرے سائیڈ اور اس وجہ سے ہمارا جو ہی سٹی شہر ہے وہ محفوظ ہے اس وقت تک اور بھی کوشش کرے گے انشاءاللہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور سب دوستوں نے محنت کیا ہے جیسے نظیر بھائی ہیں اور اس کے دو تین بھائی ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے بلکل اور کزن وغیرہ بھی تھے اس وجہ سے کوشش کیا ہے الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اور جو ہے نا محفوظ کیا ہے جی ہاں بلکل صحیح بات کیا ہے آپ نے روشد بھائی کیونکہ گزشتہ دنوں سے یہ جو رنگ باند ہے ابھی وہ سامنے دیکھ رہے ہو جو بندہ ہوا نظر آ رہا ہے کل رات وہاں پہ بھی کام چل رہا تھا ابھی الحمدللہ پانی کو جو ہے وہ کٹ دے دیا گیا ہے در احسن کی طرف ابھی پانی میں کمیانہ آسٹر آسٹر شروع ہو گیا ہے اور کچھ پانی کے جزلکیاں ہیں وہ ویڈیوز جو ہمیں وہاں سے لیں تھی وہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے اس ویلوگ پر موسیقی 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 الحمدللہ میں پانی نانے جارہے ہیں یہ بارش کا پانی ہے اس میں میں نان ہوں گا اچھا تو آج ادر بارش کے پانی نانے آکھتا ہے ٹھیک ہے آج دیکھیں ہم نا آتے ہوگا موسیقی 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 کیا کر رہے بھائی ادھر کیا کر رہے ہو سو رائے کیا یہ تو جاگ نہیں رہے رات کو کہاں پہ دائیے یہ رات کو تو مچھلیاں مار رہا وہ صبح مچھلیاں بیج کے آئے ہیں کیا پکا کے کھالی ہیں پکا کے کھالی ہمیں نہیں دیا کتنے کلو مچھلی پکڑی تھی صبح آپ نے پانچ کلو اکیلے کھا کے ہو پانچ کلو یہ تو بڑا نائن صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں پانچ کلو اکیلے پکا کے کھا گیا دس کلو بھی کھا جاتا ہے یہ تو پانچ کلو ہے اچھا رات کو پھر جاؤ گے مچھلیاں پکڑنے کس ٹائم پہ مچھلیاں کس ٹائم پہ پکڑو گے رات کو آٹھ بجے جاتا ہے نظیر بھائی ابھی جو ہے نا ٹائم میرے خیال میں ابھی نیند میں ہے نا اس وجہ سے شاید چار بجے تقریباً سارے چار اس ٹائم پہ جاتا ہے پھر رات کو بارہ بجے جاتا ہے پھر جاتا ہے چار بجے مچھلیاں کو نکالنے یعنی اس کا رات کا ڈوٹی وہاں بھی ہوتا ہے دن پہ آکے یہاں پہ سوتا ہے اٹھا چا سو جاؤ پھر رات کو آپ کو جانے مچھلیاں پکڑنے ٹھیک ہے ہاں کیا پی رہے ابھی ابھی چاہ پی رہا ہوں مچھی بہت کھے گلجر کیا کہہ رہا تھا صاحب پاک بھو رہا ہے مچھی بہت کھے ابھی چاہ پی رہا ہوں آدمہ ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی